assessment of total uncertainty in the final result ہم ایک problem کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلے ہم ایک quantity calculate کریں گے اور اس کے final result میں total uncertainty دیکھیں گے اور ہمارے پاس problem کیا ہے کہ diameter length جو ہے وہ ایک metal cylinder کی ہم نے ورنیر کلیپر کی مدد سے calculate میر کی ہے اور اس ورنیر کلیپر کا جو least count ہے وہ 0.01 cm ہے جو ہم نے diameter کی value میر کی ہے وہ 1.22 cm ہے اور جو ہم نے length کی value find out کی ہے وہ 5.35 cm ہے اور ہم انہی values کی مدد سے volume calculate کریں گے سلنڈر کا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی volume میں جو کہ ہم نے final result ملوم کیا ہے volume کا اس میں ہم total uncertainty جو ہے وہ calculate کریں گے تو solution کی طرف آتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو solution میں ہم سب سے پہلے تو given data دیکھیں گے ہمیں کیا data جو ہے وہ given ہے given data ٹھیک ہے given data اور data ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں جو ہے وہ دیا گیا ہے diameter اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں diameter کو simply small d سے represent کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی value جو ہے وہ 1.22 cm ہے ٹھیک ہے اور پھر دوسرے ہمیں length given ہے length کی value جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 5.35 cm اور students values کو ہم cm میں ہی رکھیں گے میٹر میں convert نہیں کریں گے کیوں کہ ایسی device سے ہم جو ہے وہ find out کر رہے ہیں جو کہ چھوٹے units کی base پر value calculate کر رہی ہے مطلب vernier caliper جو ہے وہ cm میں value calculate کر رہی ہے تو اگر ہم convert کر دیں انہی values کو بڑی unit میں یعنی کہ میٹر میں تو کیا ہوگا جو error ہے وہ بڑھ جائے گی ہم error جو ہے وہ اس کو مطلب مزید جو ہے اوپر size نہیں کر پائیں گے error جو ہے وہ بڑھ جائے گی rounding off میں تو اس لیے ہم چھوٹی unit میں ہی رہتے ہوئے calculation کریں گے تاکہ error جو ہے وہ کم سے کم آئے اچھا اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ list count بھی ہمیں دیا گیا ہے یہ list count جو ہے یہ وہ precision ہے جہاں تک ہم length اور diameter کو find out کر سکتے ہیں تو اسی precision کو ہم absolute uncertainty بھی کہتے ہیں تو اس طرح سے اگر ہم بات کریں absolute uncertainty in diameter اور absolute uncertainty in length تو وہ ہمیں کیا ملے گی وہ جی 0.01 cm ہی آئے گی اور یہ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں تو absolute uncertainty in diameter اس کو delta d سے represent کر دیتے ہیں اور کیس کے برابر ہوگی جی جو پرسیجن ہے ہمارے پاس اور پرسیجن کیا ہے جو list count ہے ورنیر کیلیپر کا یعنی ورنیر کیلیپر کا تو delta d کو ہم لکھ سکتے ہیں 0.01 cm ٹھیک ہے absolute uncertainty ہے diameter میں اور اسی طرح سے absolute uncertainty in length کو delta l سے represent کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے 0.01 cm ٹھیک ہے جو کہ list count ہے ورنیر کیلیپر کا اور پہلے تو ہم اب والیم کی بات کرتے ہیں جو ہم نے calculate کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم والیم ہی find out کر لیتے ہیں والیم ہم کیسے find out کریں گے تو فارمولا دیکھتے ہیں ہم والیم کا cylinder کے لیے ٹھیک ہے والیم یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں cylinder کے لیے فارمولا لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وی سے represent کر دیتے ہیں students اسے اور ہمارے پاس یہ ہوتا ہے پائی آر سکیر یعنی کہ پہلے تو ہم cross sectional wall جو cross sectional area ہوتا ہے cylinder کا اس کا area find out کر لیتے ہیں اور اس area کو cross sectional area ہم پائی آر سکیر سے find out کرتے ہیں اور اس area کو students ہم length of cylinder سے multiply کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں اس کا total volume مل جاتا ہے r تو ہمیں یہاں پہ given نہیں ہمیں diameter given ہے تو پھر ہم r اور diameter کو آپس میں relate کرتے ہوئے آگے continue کریں گے ہم جانتے ہیں کہ radius r جو ہے وہ diameter کا half ہوتا ہے ٹھیک ہے d by 2 اب ہم نے r کے سکیر کی جگہ put کرنا ہے تو r کا سکیر اگر ہم لیں تو d by 2 کا بھی سکیر لیں گے تو اس طرح سے یہ quantity ہمارے پاس آ جائے گی d square divided by 4 2 کا سکیر کیا جائے گا 4 اور r سکیر کی جگہ d square by 4 ہم volume کے فارملے میں put کریں تو ہمارے پاس volume کا فارملہ بن جائے گا v is equal to v is equal to pi into d square by 4 ٹھیک ہے جی d square by 4 multiplied by l length یعنی کے اور values put کرتے ہیں students values ہمارے پاس کیا ہیں values ہمارے پاس diameter اور length کی جو ہیں اور v is equal to ہمارے پاس pi کی value ہم approximately جو 3.14 round out کر کے put کرتے ہیں round out کر کے اور volume کی value ہمارے پاس ہے 1.22 centimeter ٹھیک ہے اس کا ہم scare بھی لیں گے یہاں پہ اور divide by 4 اور length کی value بھی multiply کریں گے 4 کو ہم ذرا clearly لکھ لیتے ہیں اس form میں ٹھیک ہے length کی value سے multiply کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے 5.35 centimeter ٹھیک ہے تو جب ہم calculator سے calculate کریں گے تو ہمارے پاس values آ جائیں گی یہاں پہ 6.2 ٹھیک ہے round out کر کے ہمارے پاس جو values آ جائیں گی volume کے لیے 6.2 centimeter cubic ٹھیک ہے جی volume کے لیے unit جو ہے وہ cubic میں آ جائیں گے تو یہ volume کی value آ گئی اب تو یہ تو ہمیں ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ result ملا ہے ہمیں finally quantity کا ہم نے اس میں uncertainty بھی دیکھنی ہے total uncertainty تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم جو ہمارے پاس length اور volume میں absolute uncertainties ہیں ان کو convert کریں گے percentage uncertainty میں کیسے convert کریں گے تو جو absolute uncertainty ہے اس کو divide کریں گے actual value پر اور 100 سے multiply کر دیں گے تو یہاں پہ ہم نیچے یہی calculation کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی percentage uncertainty in diameter اگر ہم find out کریں d تو وہ ہمارے پاس ہے اس کی جو absolute uncertainty یعنی کہ 0.01 centimeter ہے اس کو divide کریں گے اس کی total value پہ اور وہ کیا ہے جی 1.22 centimeter اور اگر multiply کر دیں اس کو 100 سے تو ہمارے پاس percentage میں value آ جائے گی کیا آئے گی جی یہ value ہمارے پاس آ جائے گی volume کے لیے sorry diameter کے لیے جو value آ جائے گی ہمارے پاس وہ ہمارے پاس آ جائے گی calculator سے calculate کرتے ہوئے 0.8% 0.8% ٹھیک ہے جی تو اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں percentage delta d ٹھیک ہے یعنی کہ percentage uncertainty in diameter اور اس طرح سے اگر ہم percentage uncertainty in length calculate کرنا چاہیں وہ بھی یہاں پہ ہم calculate کرتے ہیں یہاں پہ properly mention کرتے ہوئے delta l تو یہ ہمارے پاس اس کی جتنی absolute uncertainty ہے اس کو ہم divide کریں گے اس کی actual value پر جو کہ ہے ہمارے پاس 5.35 cm ٹھیک ہے اور multiply کریں گے 100 سے تو percentage میں ہمارے پاس value آ جائے گی length کے لیے کتنی آج گی یہ calculator سے find out کریں گے تو round off کرتے ہوئے 0.2% آ جائے گی ٹھیک ہے تو percentage uncertainty ہم نے دیکھ لی جو basic quantities ہیں ہمیں دی گئی ان میں اب انہی percentage uncertainty کی بیس سے ہم volume میں uncertainty calculate کریں گے کیسے calculate کریں گے تو سب سے پہلے ہم volume کا formula کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ volume کے formula میں دونوں quantities آپس میں multiply ہو رہی ہیں diameter اور length بھی اور diameter simple form میں نہیں بلکہ diameter کا scale multiply ہو رہا ہے تو اگر کسی بھی quantity کا basic quantity کا scale ہو تو اس میں پھر total result میں uncertainty لینے کے لیے اس کی اتنی power کو پرسنٹیج uncertainty سے multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ diameter میں جو percentage uncertainty آ رہی ہو اس کو 2 سے multiply کریں گے اور length اور diameter کی جو uncertainties ہیں ان کو آپس میں add up کریں گے تو continue کرتے ہیں کہ آگے کس طرح سے process کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ percentage uncertainty in volume ہم calculate کرنے جا رہے ہیں پہلے ٹھیک ہے جی اس کو میں percentage یہاں پہ لکھ لیتا ہوں percentage delta v لکھ لیتا ہوں volume final result میں ہم calculate کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گی دائمیٹر یعنی کہ اس کی power 2 ہے تو 2 سے multiply کرنا ہے اس کی percentage uncertainty کو اور اس کی value directly یہاں پہ لکھ لیتے ہیں وہ کیا آ رہی ہے ہمارے پاس 0.8% 0.8% اور پھر اس میں ہم نے add up کرنا ہے دوسری quantity کی uncertainty کو جو multiply ہو رہی ہے diameter سے اور وہ length ہے اس کی uncertainty 0.2 ہے لیکن کیونکہ diameter کی power بھی ہے تو جتنی power ہے اتنی سے % کو multiply بھی کریں گے add up کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو اب جب ہم calculate کرتے ہیں calculator سے calculate کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہی values آ جاتی ہیں 1.8% ٹھیک ہے تو 1.8% uncertainty ہے volume کی value میں volume کی value کی ہمارے پاس آئی ہے 6.2 cm cube تو اس value میں کتنی uncertainty ہے 1.8% ٹھیک ہے تو اب ہم total uncertainty find out کریں گے volume میں یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں total total delta v لکھ لیتے ہیں uncertainty in volume کیسے find out کریں گے اسی percentage uncertainty کی base پہ ٹھیک ہے actual value ہے 6.2 multiply کریں گے اسے 1.8 یعنی جتنی percentage uncertainty آ رہی ہے volume میں اس سے divide کریں گے اس کو 100 پہ calculator سے calculate کرتے ہوئے round off کریں گے تو ہمارے پاس یہی value آ جائے گی 0.1 cm cube کیونکہ یہاں پہ 6.2 cm cube میں ہے تو اسی unit یہاں پہ آ جائیں گے تو اس طرح سے students ہمارے پاس total uncertainty volume میں کیا آ رہی ہے وہ 0.1 cm cube سب سے پہلے ہم نے percentage uncertainty calculate basic quantities کی percentage uncertainty کی مدد سے اور پھر ہم نے اسی percentage uncertainty کو use کرتے ہوئے total uncertainty find out کی اب ہم جو values لکھ سکتے ہیں volume کے لیے اس form میں لکھ سکتے ہیں کہ v is equal to 6.2 plus minus 0.1 cm cube total final value جو ہم لکھ سکتے ہیں volume کے لیے وہ ہمارے پاس یہ آ جائے گی value جو ہم نے calculate کی اور plus uncertainty total اس میں آ رہی ہے تو یہ ہے students کسی بھی final result میں uncertainty calculate کرنے کا method